اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی جس کے لیے میں نے آپ ساری چیزیں ریڈی کر لی ہیں اور یہاں پہ پیاس کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا ہے گولڈن براؤن نے عمر سے زیادہ ہی براؤن ہو گیا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو گولڈن براؤن ہی رکھنا ہے اب اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے لسن ادرک اور ہری میرچو کا پیسٹ اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑا سے اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس طرح کا کلر ہو جائے گا بھونے کے بعد براؤن براؤن سا اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کے اندر چکن ایٹ کر دیں گے چکن ایٹ کریں گے اور چکن کو اتنا ہم نے بھوننا ہے کہ اس کا کلر براؤن ہو جائے لائٹ جو گلڈن براؤن ہوتا ہے اس طرح کا دیکھیں اس طرح کا کلر ہو جائے گا اس کے بعد میں نے یہاں پر ٹیمارٹر کو چاپ کر لیا ہے میں وہ ڈالوں گی آپ لوگ چاہے تو باریک باریک کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو چاپر میں چاپ کر لیا تھا تو بس ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اور میں نے یہاں پر جو ہے بریانی کا مسالہ ایٹ کیا ہے بمبئی بریانی کا اور ان ساری چیزوں کو بھی مکس کر لیں گے اچھے سے پھر یہاں پر مکس کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر شامل کریں گے دہی دہی کو میں نے پہنٹ لیا تھا اور اس کے بعد تقریباً یہ ون جو ہے کٹوری میں نے اس کے اندر دہی کی ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرتے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا ڈھک کر پکائیں گے اس سے پہلے آپ چاہیں تو دھنیا پودینہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں صرف یہاں پہ دھنیا ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پودینہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کی بھی اچھی خوشبو آتی ہے ہری مرچے ڈال دیں اگر آپ کو سپائیز زیادہ پسند ہے تو اس کے بعد اس کو ڈھک کر پکنے رکھ دیں یہاں میں میں چاول کو دھو رہی ہوں اس کے بعد اچھے جاری سے اس کو واش کر کے میں اس کو جو ہے بھگو کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں نے اس کو اس پتیلی میں نکال لیا تھا اس کے اندر ہری مرچے دھنیا اور زیرہ ڈال کے نمک ڈال کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد یہاں میں اس کا پانی ڈرائی کر رہی تھی اور پانی رہ ہونے کے بعد بس میں نے چاولوں کو رکھ دیا ہے پکنے یہاں پہ رائز بھی ہمارے تقریباً ایٹی پرشنٹ بائل ہو گئے تھے اس کے بعد میں یہاں پہ بریانی کو دم لگانے لگی ہوں یعنی کہ پہلے تیہ لگاؤں گی پھر دم لگاؤں گی یہاں پہ دیکھیں پہلے بریانی کے لیے میں نے چاول کو پہلے لیئر چاول کی لگائی ہے اس کے بعد میں نے جو مسالہ بنایا تھا وہ اس طرح سے میں نے تین لیئرز لگانے کے بعد زردے کا جو ہے رنگ رہا ہے جو فوٹ کلر ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر دھنیا سپرنکل کر کے اس کو رکھ دوں گی دم کے لیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بریانی کتنی اچھی لگ دیئے کلر میں کلر بھی بہت پیارا آیا ہے اس کا اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ